بھارت کی گیدر بھبکیوں سے نہیں ڈرتے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دیں گے ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود روہ سال چھپن بار سرحدی خلاف پرزی کی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاک بھارت سیز فائر معاہدے پر لائن آف کنٹرول کی صورتحال نسبتاً بہتر رہی پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے یونائٹی نیشن ملٹری کے ساتھ بھرپورت تعاون کیا ہے اور ہماری طرف سے موصرین کو ایلو سی پر مکمل رسائی دی گئی اور کچھ عرصے کے دوران ایلو سی کے سولہ دورے کرائے گئے جبکہ بھارت کی جانب سے موصرین کو ایلو سی کا کوئی دورہ نہیں کرائے گیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں دہشتگرد امن و آمہ کو خراب کرنے کی کوششیں کرتے رہے فورسز ان ازائم کو ناکام بنانے میں ہماتن مصروف ہیں جبکہ افواج پاکستان بھارت کی شرنگیزیوں سے نبرت آزمہ ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ کشمیر بھارت کا کبھی اٹوٹ انگ نہیں رہا اور نہ رہے گا بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشیاں کرتا ہے اس کی فالس فلیگ آپریشن کی باتیں اسی مقاصد کے لیے ہیں پاک فوج پاکستان کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بھارت مہم جوئی کا ارادہ کرتا ہے تو افواج پاکستان بھرپور جواب دے گی ضرورت پڑی تو جنگ بھارت کے گھر تک لے جائیں گے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان بیس سال سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے ہم شہادت کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہیں اور ہم اپنے جستخاہ کی آئے روز اس وطن کی مٹی میں ڈالتے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن بھرپور انداز میں جاری ہے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہاں پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر